ہیلو دوستو میرا نام ہے امیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ایٹیو چینل اور آج کی ویڈیو میں ہم بیعت کرنے والے ہیں نئی بیٹری کے بارے میں یعنی کہ ایمرون کمپنی نے ایک نئی بیٹری نکالی ہے جو کہ ہم آپ کو آگیا کہ بتانے والے ہیں اس کے اندر کیا ہے کیا نہیں ہے اور ویڈیو اینڈ تک دیکھئے ہم اس کی پرائس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں تو چلیئے دوستو شروع کرتے ہیں اس کی انبوکسنگ اور دیکھتے ہیں اس کے اندر ہمیں کیا کیا دیکھنے کو ملتا ہے چلیئے دوستو شروع کرتے ہیں تو کمپنی نے نکالا ہے نیا موڈل اس کے اندر چوپن منت کی وارنٹی کے ساتھ میں دیا ہے اور اپریل دوہزار انیس کو یہ نیا موڈل نکلا ہے اور اس کا موڈل نمبر یہ ہے اے آر ایک سو پچاس ایک سو پچاس یعنی کہ ایک سو پچاس ایمپیر ٹی این چوپن منت کی وارنٹی اس کے اندر ساتھ میں مل جاتی ہے ہم کو اور بہت شاندر طریقے سے اس کی سپیشیفکیشن بھی ہے اور میں نے اس کو کافی اچھی ترے یوز کیا ہے تو اسے ہم اندر سے کھول کے دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا ہے کیا نہیں ہے کیسے کیا کیا چیزیں ملتی ہیں اس کے اندر ہمیں تو چلیئے دیکھتے ہیں ہم اسے کھول کر تو ہم یہاں سے پہلے بلکل سیمپل ہے اس کی پرائس کے بارے میں بھی ہم بات کرنے والے ہیں تو ویڈیو کو اس کے وغیرہ مت کیجئے گا اس کے اندر کیا نکلنے والا ہے ہمارے سامنے یہاں پر سب سے پہلے ہمیں دیکھنے کو ملے گا تو یہ ہے اس کا وارنٹی کارڈ جو کی کمپنی اندر بھیج جاتی ہے اس کے اندر وارنٹی کارڈ ہے اس کے اندر ساف ساف لکھا ہوا ہے چوپن منت کی وارنٹی آج سے دوہزار اٹھارہ کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملتا تھا اڈتالیس منت فورٹی ایٹ منت کی وارنٹی کے ساتھ میں جو کی میری پچھلی ویڈیوز کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں فورٹی ایٹ منت کی وارنٹی کے ساتھ میں ملتا تھا اب ہمیں مل رہا ہے فورٹی فٹی فور منت کی وارنٹی کے ساتھ میں آپ ہمیں پیج ملتا تھے ہیں کافی اچھے طریقے سے بہت ہی گزب کے یہاں پر پیج انسٹول مل جاتے ہیں ہمیں اور یہاں پر ایک ہمیں آپ پر مل جاتا ہے ٹرمینلز کے اوپر لگانے والا پیٹرولیوم جیل پیٹرولیوم جیلیوم یہاں پر ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہے اور یہاں پر ہمیں ایک وارٹر انڈیگیٹر مل جاتا ہے سنگل جو کی مجھے کافی پسند ہے اس کمپنی کی بیٹری کے اندر بہت زیادہ اچھا لگتا ہے مجھے صرف ایک سنگل ہے تو ہم آپ کو اس کا اندر کا ایک فیز لک دکھاتے ہیں کس طرح سے یہ فیز لکنگ دکھتی ہے اس کی بیٹری کتنی گزب کی ہے آپ کے سامنے آپ خود دیکھ سکتے ہو کتنے فیریشنگ کے ساتھ میں ہیں تو ہم اسے باہر نکالتے ہو دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا کیا لکھا ہوا کیا نہیں ہے اس کے ٹرمینلز ہمیں کافی اچھے مل جاتے ہیں کافی شاندار دیکھنے کو مل جاتے ہیں بہت ہی اسمارٹ طریقے سے اس کا ٹرمینلز وغیرہ فٹ کیا گیا ہے اور یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہو بہت زیادہ گزب کا یہاں پر سیٹ کیا گیا ہے اور یہاں پر اس کی رسی کو دیکھیں سالوں سال بھی اس کی رسی کو کچھ بھی نہیں بگڑتا یعنی کہ یہ کٹتی نہیں ہے ٹوٹتی نہیں ہے آج تک میرے پاس ایک بیٹری ہے وہ آج تک چل رہی ہے اسے اٹھانا پٹکنا کوئی بھی دکت والے بات نہیں آنے والی ہو اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہ ایک ڈھکن ہے اس ڈھکن کے اندر ہمیں ایک انڈکیٹر لگایا جاتا ہے اس کے اندر ایک انڈکیٹر لگایا جاتا ہے اس سے کیا پانی کا وارٹ لیور چیک کیا جاتا ہے اسے آپ ایک روپے کے سکھے سے بھی اوپن کر سکتے ہو یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا پانی کا چینج یعنی کہ جب ہمارے بیٹری کے اندر پانی ختم ہو جائے گا حالانکہ پانی ختم نہیں ہوتا اس کے اندر کافی ٹائم لگتا ہے لیکن پانی ختم ہو جائے گا تو بلکل سیمپل طریقے سے یہاں سے کھولا جا سکتا ہے اور اسے واپس سے یہاں پر تین اسے پانی انکلوٹ کر دیا جاتا ہے اور یہاں پر بھی آپ اسے بڑی آسانی سے کھول سکتے ہو یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تین یہاں پر کیپ آٹومیٹکلی دیکھ رہے ہیں اور یہاں پر کچھ اس طرح سے سسٹم لگایا گیا ہے جیسا کہ یہاں پر اس کے اندر ایر بنتا ہے وہ ایر یہاں سے سائیڈوں سے نکل جاتا ہے اگر ایر کچھ زیادہ بن جاتا ہے تو یہ فک جاتا ہے یعنی بیٹری بلاسٹ وغیرہ نہیں ہوتی ہے اور یہاں پر اس کے موڈل نمبر وغیرہ سب لکھے ہوئے آتے ہیں کمپنی کی طرف سے یہاں پر انڈرگراؤنڈ لکھا ہوا ہوتا ہے جو کہ اسے کوئی بھی نہیں مٹا سکتا اور یہاں پر اس کی بیٹری کے اسپیشیفیکیشن مطلب نمبر جو موڈل نمبر ہے اس بیٹری کا یہاں پر یہ چیز لکھی ہوئی ہے ساری چیز کو دیکھ لینا ہم آپ کو ادھر والا فیس دکھاتے ہیں تو سامنے ہمیں دیکھنے کو مل جائے گا چوپن منت کی وارنٹی کے ساتھ میں اور یہاں پر لکھا ہوا ہے ٹول ٹیوب لر بیٹری ایمرون کرنٹ یہاں پر لکھا ہوا دیکھنے کو مل جائے گا اور یہاں پر آپ کو یہاں پر کچھ فیوچرز لکھے ہوئے ہیں جو کہ آپ جب بیٹری پرچیس کرو گے اس سمیر دیکھ لینا یہاں پر کافی چیزیں لکھی ہوئی ہیں یہاں پر لو مینٹریلنس ہے بلکل نو مینٹریلنس ہے بلکل مجھے پتا ہے کیونکہ میں نے خود اس کو یوز لیا ہے تو فائنل اس کی پرائز کی اگر میں بات کر لوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو اس کی پرائز تقریبا اس کی ام آر پی ریٹ مل رہی ہے ہمیں پندرہ ہزار چار سو اٹیسی روپے یہاں پر ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے ٹول ٹیوب لر بیٹری ہے ایمرون کمپنی کی بیٹری ہے اور کافی غزب کی بیٹری ہے اسے آپ خریدیے اور آپ اسے اپنے گھر کی یو پی ایس میں لگا سکتے ہیں بہیچک اور آپ پانچ سے چھ سال تک بھول جائے اس بیٹری کو لگانے کے بعد نوٹ ٹینچن ہو کر اول ٹیکس یہاں پر ام آر پی پندرہ ہزار چار سو اٹیسی روپے انکلوڈ اوف اول ٹیکس یہ دیکھنے میں اتنی خوبصورت ہے اور یہ لگانے میں بھی بہت ہی زیادہ آسان ہے یہاں پر پوزیٹیو ٹرمینل اور یہاں پر نیگٹیو ٹرمینل لگا کر کے یہ پیٹرولیم جیل لگا کر کے فری بلکل فری اور یہاں پر آپ ایک انڈکیٹر لگا لیجیے اور اس انڈکیٹر سے آپ کو پتا چل دے گا بلکل سیمپل ہے اس بیٹری کو اٹھانا رکھنا سارا بلکل سیمپل کام ہے تو یہاں پر ہمیں نیا موڈل دیکھنے کو مل رہا ہے ایمرون کمپنی کا پہلے آتی تھی 48 منت وارنٹی اب آ رہی ہے 54 منت وارنٹی کے ساتھ میں یعنی کہ کمپنی کو بھی لگ رہا ہے کہ ہماری بیٹری کافی زیادہ چلنے والی بیٹری ہے تو اس لیے اس نے اس کمپنی نے اس کی وارنٹی بھی بڑھا دی ہے اس کے اوپر آپ تین پنکے اور تین لائٹس 5 سے 6 گھنٹے تک آرام سے رننگ کر سکتے ہو چارجنگ کے ٹام پر بلکل بھی یہ ہیٹ نہیں ہوتی ہے اگر آپ کا انویٹر اچھا ہے تو اس کے اوپر سائن ویو انویٹر لگانے کے بعد آپ بلکل بھی اس کی بیٹری کی چھنٹا ہی مت کریے سائن ویو لگانے سے کیا ہوتا ہے اس کا پانی وانی بلکل بھی ختم نہیں ہوتا ہے یہاں پر دیکھنے کو مل دائے گا ڈکن کے اوپر کہ کس طرح سے آپ پانی وانی ڈال سکتے ہو بیٹری کے اندر اور یہاں پر ساری چیزیں لکھی ہوئے ہیں آپ پڑھ لیجئے زیادہ کچھ چیزیں نہیں ہیں صرف ایک انڈکیٹر ہے پیج وغیرہ ہے اور یہاں پر ہمیں وارنٹی کارڈ کے ساتھ میں مل جائے گا اور وہ تو بل تو دکان والی کے پاس ہی لینا پڑے گا اور ایک پیٹرولیوم جیل تو کیسے لگی دوست ویڈیو اور یہ تھا نیا موڈل ایمرون کمپنی کا بلکل نیا موڈل یعنی کہ اپریل دوہزار انیس میں یہ نیا موڈل آیا ہوا ہے اور اس کو آپ پرچیس کر سکتے ہیں بہت ہی اچھا موڈل ہے آپ کو موڈل نمبر دکھاتے تھا ہوں تاکہ آپ موڈل نمبر دیکھ کر کے بھی خرید سکتے ہو اس بیٹری کو ابھی تک میں نے کافی ساری بیٹری لگا چکا ہوں اور آپ بھی یہ بیٹری لگائیے بہت شاندار ہے بہت غزب ہے چلیئے دوستو ہم چلتے ہیں ببائی کیونکہ کافی لمبی ویڈیو ہو چکے ہیں میں ہر ویڈیو میں یہی بولتا رہتا ہوں